عمران خان کا جو کل کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے ایک بہت امپورٹن بات کہی انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا اگر کوئی بات ہے کوئی سلسلہ ہے تو یہ سترہ جولائی کے انتخابات کے بعد ہوگا بنیادی طور پر یہ کیوں کہا عمران خان نے یہ میسج کیا تھا کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے ملاقات کس سے کرنی تھی یہ بڑی اہم چیزیں ہیں پھر جو ابھی جلسے ہو رہے ہیں جو کل بھکھر میں ہوا جو لئیہ میں ہوا اور اس وقت جو سنٹیمنٹ ہے لاہور شہر میں دوسری جگہوں پر جو نون لیگ کے امیدوار ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جو امیدوار ہیں وہ پولیس کی سیکیورٹی کے بغیر نہیں کر سکتے کمپین نہیں کر سکتے لوگ لوٹوں کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں جس طرح عمران خان نے کہا تھا وہی مندازر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ لوگ جاتے ہیں لوٹے 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 کی صدائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں پولیس کی مدد سے یہ ریڈ کر رہے ہیں گرفتاریاں کر رہے ہیں رات لاہور میں علی نواز جو ہیں ان کے آفیس پر ریڈ ہوا وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں لسٹیں بنا لی ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو گرفتار کریں گے کیونکہ دھاندلی نہیں دھاندلا کرنا ہے تو انہیں یہ بھی انٹیسپیشن ہے کہ کہیں بعد میں لوگوں کا رییکشن ایسا نہ ہو جائے تو اس سے نبٹنے کے لیے یہ لوگوں کو انہوں نے لسٹیں بنا لی ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اب سب سے پہلے میں جو عمران خان صاحب نے جلسے میں بات کہی کہ اگر کسی نے ملنا ہے اگر ملاقاتیں ہونی ہیں تو یہ سترہ جولائی کے بعد ہوں گی یہ میں آپ کو اپنے پہلے وی لاغ میں بھی بتا چکا ہوں کہ شہر اقتدار میں جو خبریں ہیں وہ یہ تھی کہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک شخصیت سے آپ ملاقات کر لیں عمران خان صاحب نے کہا میں کیوں کسی سے ملاقات کروں مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی نہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے نہ کسی اسلام آباد کی شخصیت سے اگر میرے سے ملاقات کرنی ہے تو وہ شخصیت مجھ سے ملے جو اس وقت جو بسیکلی تمام فیصلے جس کے پاس سے ہو رہے ہیں اس پر جواب اس شخصیت کا یہ تھا جو آدمی بیچ میں پیغام رسانی کر رہا تھا اس کے مطابق کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر عمران خان صاحب نے ایک اور شرط رکھ دی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سنسیر ہے کہ یہاں پر حق اور قانون کے مطابق سارے معاملات ہونے ہیں تو سترہ جولائی کا الیکشن آپ کے لیے ایک امتحان ہے یہ ایک سی بی ایم بن سکتا ہے یعنی کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز کہ آپ اس کو آزادانہ طور پر ہونے دیں جو شہباز شریف کرنا چاہتے ہیں جو حمزہ شہباز کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حصے دار نہ بنیں کیونکہ کپتان اور کپتان بھی یہ سمجھتا ہے اور پاکستان میں یہ ایک پرسپشن ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا ساتھ نہ دے اگر دھاندلی کے لیے یہ ادارے آنکھیں نہ بند کریں اور حکومت کو سپورٹ کریں اس طرح سے کہ اس میں مداخلت نہ کریں تو پی ٹی آئی ساری نشیستیں جی سکتی ہے یا کم از کم پندرہ سولہ نشیستیں ان کی پکی ہیں جو عوامی جس طرح سے ریاکشن ہے تو عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر وہ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے اور آئین کے مطابق سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ واقعی نیوٹرلز ہو جائیں آپ جو کہتے ہیں نیوٹرل اب سترہ جولائی کو آپ واقعی نیوٹرل ہو جائیں اور الیکشن ہونے دیں اور یہ سی بی ایم ہوگا اگر انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی اور ہم ہار گئے یہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس کو کھلے دل سے قبول کروں گا لیکن اگر آپ نے دھاندلی کی تو یہ بڑا کشت و خون ہوگا اگر الیکشن ٹھیک ہو گیا ہے ساف شفاف ہو گیا ہے تو پھر ملاقاتیں بھی ہوں گی اور معاملات جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے اگلا لاح عمل بھی اختیار کیا جائے گا اور اگر نہیں ہوئے انتخابات شفاف انداز میں اور اس دن سرکاری ریاستی اور مشینری کو استعمال کیا گیا دھاندلی کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اگر ان کی گرفتاریاں کی گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر سری لنکا کا ریپلیکہ ہوگا خان نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ اب کسی طرح بھی کسی قیمت پر بھی میں وہ نرمی کا کوئی مظاہرہ نہیں کروں گا کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہوگی بنیادی طور پر پھر ایک لڑائی ہوگی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے حکمران ٹولہ یہ کسی طرح کے